پریز لارڈ تشریف رکھیں مسیح یسو کے پاک قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو کدھے لوگ خوش ہیں پریز لارڈ ابھی تو خوشی ایکسٹرا ہمونی چاہیے کیونکہ آپ یہ سمسی کے جنم دن کو منانے والے ہیں جس کو آپ پاکستان میں بڑا زبدست لفظ ہے بڑا دن بڑا دن منانے کو ہے پریز لارڈ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ اپنی باتیں کر لیں پھر خدا کے کلام کو آپ سن سکیں آپ خموش ہوں گے تو پھر خدا کی آواز کو سن سکیں گے پریز لارڈ ہالیلویا ستائش شو شکر گزاری ہے کہ آپ تیار ہیں کہ آپ خدا کی آواز کو سن سکیں ہمارا خدا بولنے والا خدا ہے ہمارا خدا کلام کرنے والا خدا ہے ہمارا خدا جب بولتا ہے تو زندگیوں میں سخ چہن تسلی تشفی اتمنان اتر جاتا ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو بندن ٹوٹ جاتے ہیں جب وہ کلام کرتا ہے تو ہماری زندگی میں شفا کا کام جاری ہو جاتا ہے کاش اس کے لوگ دیان کے ساتھ غور کے ساتھ خدا کی آواز کو سنیں اور یہ کہوں گا کہ سننا کافی نہیں ہوگا اس کلام کو جو سنا گیا ہے اپنی زندگی میں اترنے دے اپنے لیے لے لے اسے رسیب کرے اپنی زندگی میں اس کو پورے طور سے کام کرنے دے اور اس کلام کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر ہم بائی سے برکت ٹھہر دیں خدا کے کلام میں سے یہنہ کی انجیل آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں یہنہ کی انجیل پہلے باب پر پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو پریز لات پاکلام کا یہ حصہ جو تلاوت ہوا ہے جس کو چنہ ہے کہ اس میں سے ہم اپنی زندگی میں اصلاح کو حاصل کرے تربیت کو حاصل کرے قوت کو حاصل کرے آج کی برکت کو حاصل کرے تو خدا کا بندہ یہونا اس بات کو بیان کرتا ہے ابتداء میں کلام تھا ابتداء میں ابتداء میں اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے اس کا یہ تطرمہ زبردست ہوگا ابتداء میں کلمہ تھا ابتداء میں کلمہ تھا اور وہ کلمہ جو ابتداء میں تھا شروع میں تھا اس کلمہ کی بات رسول اس طرح سے کرتا ہے ابتداء میں کلمہ تھا اور وہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلمہ ہی خدا تھا اور یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا اس اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہی خدا تھا رسول چاہتا ہے کہ کلیسیہ اس بات کو جان جائے کہ کلمہ جو ہے وہ شروع سے ہے اور وہ شروع ہی سے خدا کے ساتھ ہے اور وہ کلمہ وہ کلام جس کی رسول بات کرتا ہے اس کو اس طور سے پیش کرتا ہے کہ وہ خدا ہے اسی چپٹر میں چودھویں آیت ابتداء 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 میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچیائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اقل دیکھا ہے رسول اس بات کو جب شروع کرتے ہیں کہ ابتداء میں کلام تھا تو اس کلام کو جو جانتا ہے کہ ابتداء سے شروع سے ہے وہ کلمہ مجسم ہوا ہے اس نے تجسم لیا ہے وہ کلمہ جو خدا ہے اس نے ایک روپ لیا ہے اور وہ انسانوں کے مشابے ٹھیرا ہے انسانوں کے درمیان آ گیا ہے اور ہم نے اس کے فضل کو حاصل کیا ہے ہم نے اس کے جلال میں سے پایا ہے اور ہم اس کے جلال سے معمور ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ کلمہ جو شروع سے ہے ابتداء سے ہے عبد سے ہے وہ مجسم ہوا ہے ان دنوں ہر گھر میں ہر گرانے میں ہر خاندان میں پوری دنیا میں سفر بھی کرنے والے ہیں اور کئی طرح کی تیاریاں کر چکے کئی طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ یہ بنین و انسان کے لیے نافقت مسیحوں کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مسیحوں کے لیے ہے تو کلمہ کے تجسم ہونے کے مقصد کو اس نے محدود کر دیا ہے کلمہ کا تجسم کلمہ کا مجسم ہونا صرف اور صرف کرسچن قوم کے لیے نہیں بلکہ بنین و انسان کے لیے ہے کیونکہ اس نے جہان سے ایسا پیار دکھایا ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا ہے تاکہ یہ جہان نجات پا جائے تجسم ہونے کا مقصد دنیا میں مجسم ہو کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بنین و انسان کی زندگی میں نجات آ جائے اور اس نے تجسم جو لیا ہے اس نے جو مجسم شورت لی ہے یسو کا نام جو ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اس مجسم شورت کو ہم دیکھ کر یسو مسی کہتے ہیں اور وہی یسو ہے جس نے انسان سے اس قدر پیار کیا ہے اس قدر محبت دکھائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فدیہ کے لیے دے دیا ہے اب کئی طرح سے کئی لوگوں کے خیال ہمارے سامنے آتے ہیں کئی لوگ اس تجسم شورت کو قبول نہیں کرتے کئی لوگ بہت سارے ایسے لوگ جو مجسم ہونے کو سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا مجسم ہو کر آجائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس طرح سے انسانوں کے درمیان رہ کر ان کے ساتھ رفاقت کرے چلو مان لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا لیکن کیوں مجسم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور خدا کے بارے میں استشنہ کی کتاب میں بڑا واضح لکھا ہے خروج کی کتاب میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا بسم کر دینے والی آگ ہے اور خدا جو بسم کر دینے والی آگ ہے وہ تجسم لے مجسم ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں ہوا ہے اس بات کو کئی بار بلکہ میں نے تقریباً ہر سال اس بات کو در آیا ہے ایک تمسین کے ساتھ مجسم ہونا اس لیے ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور کوئی بھی پیار کرنے والا شخص اگر اپنی محبت کا اظہار نہ کرے تو اس کی محبت کیسی ہوگی جی اپنی محبت کا اظہار نہ کرے جسے وہ محبت کرتا ہے کمزور پیجندی اچھا جی پیچھے سے کوئی اور یک طرفہ ہوگی اس کو ہم بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں یا اس پر بات ہو سکتے ہیں وہ محبت جو یک طرفہ ہے کیا وہ پوری محبت ہے کامل محبت ہے وہ رنگ لا سکتی ہے اس محبت کیا کرنا بے مینی ہے اور خدا یونہ تین سولہ کے مطابق انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور ہم اس بات کو خدا کا بندہ جب موسی پہاڑ پر ہے اس سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے خدا اپنی محبت کا اظہار موسی کے ساتھ کیا چاہتا ہے اور یہ کہا گیا کہ کلیسیا میں سے کوئی بنی اسرائیل جو ہے اب کیونکہ ہماری ملاقات اس پہاڑ پر ہونے والی ہے اس پہاڑ کے قریب نہ آئے جو کوئی اس پہاڑ کو چھوئے گا جو کوئی اس پہاڑ کے قریب آئے گا وہ مر جائے گا یاد آرہے ہیں یہ واقعہ اب خدا موسی کے ساتھ بات کیا چاہتا ہے اور موسی کو بھی یہ کہتا ہے کہ سیڈ سیڈی خدا کا گزر جو ہوتا ہے اسی سے اس کے چہرے پر جو نور آتا ہے اس کا چہرہ جو چمکنا شروع ہوتا ہے وہ کلیسیہ کے درمیان رہ نہیں پاتا کلیسیہ اسے قبول نہیں کر پا رہی سیہ نہیں کر پا رہی کہیں دیئے پہی ایسا کر جدو تو خدا دی حضور جانا ہے نا پھر پردہ کر آیا کر ساڑھے سامنے برخ آ کے آیا کر کیوں اس لئے کہ وہ خدا کی حضوری میں ٹھہر کر آیا ہے اور اس نے اس جلوے کو اس طور سے نہیں لیا جس طور سے لیا جا سکتا تھا ایک جلک ہی ہے اور خدا بسم کر دینے والی آگ ہے جو کوئی اس پہاڑ کے نزدیک آتا ہے وہ مر جاتا ہے وہ بسم ہو جاتا ہے اور وہ خدا جو بسم کر دینے والی آگ ہے وہ انسان سے پیار کرتا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے ان سے یہ کہنے کے لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں بڑی تڑپ رکھتا ہے بڑی کوشش کی ہے اس نے اس محبت کا اظہار نبیوں کے وسیلہ سے کیا لیکن پورے طور سے زہر نہ ہو پایا اس لیے اس نے یہ سوچا اس نے یہ خیال کیا کہ میں انسان کے ساتھ حقیقی محبت رکھتا ہوں اس لیے میں اسے ضرور کہوں گا آئی لاؤ یو میں اس سے ضرور کہوں گا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اس سبب سے اس نے تجسم لیا مجسم صورت لی اور اس روپ کو جو انسان کا ہے اس کو اس نے دھار لیا اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر اطراز کرتے ہیں کہ کیوں اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرے ایک خادم نے ایک شخص کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں یہ بات تجسم کی جو ہے سمجھا دوں اس نے ایک تمثیل دی یہ تمثیل آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی آج پھر سنی گا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی ہاتھی کتنے لوگوں نے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے جی ایک بہت بڑا جانور ہے ایک ہاتھی کو چیونٹی سے پیار ہو گیا وہ اسے دیکھتا ہے کہ یہ کتنی مظلوم ہے یہ کس قدر چھوٹی ہے کس قدر جو ہے اس کو ہمدردی کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ اپنی اس ہمدردی کو اپنی محبت کو چیونٹی کے ساتھ زہر کیا جاتا ہے اس کا اظہار چیونٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے ایک دن اس نے دل میں ٹھان لیا میں چیونٹی سے ضرور کہوں گا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھے اعتراع احساس کرتا ہوں میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی زندگی میں مشکل ہو تو مجھے بتانا میں تیری مدد کروں گا وہ نکلا اور چیونٹی کے قریب آنا چاہا کہ اس سے یہ کہہ سکے چیونٹی لیکھی آپ لوگ نے چیونٹی لیکھی ہے جی ٹھیک ہے تو اب چیونٹی کتر چھوٹی مخلوق ہے اور ہاتھی کس قدر بڑا جانور ہے ایسا ہوا وہ آ رہا ہے اور جب وہ چیونٹی کے قریب آ رہا ہے تو چیونٹی نے سمجھا اوئی آجتے زلزلہ آ گیا اور جب وہ اور اس کے قریب پہنچا اس کے نتھنوں میں اس قدر دم ہے یا وہ سانس کا اتنا پریشر ہے چیونٹی اس سانس کی برداشت نہیں لا سکتی اس کا سامنا نہ کر پائی اور چیونٹی اڑ کر وہ گئی ہاتھی کو پریشانی ہوئی ہاتھی نے دکھ دکھ کیا میں تو اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا لیکن یہ میں کر بھی نہیں پایا اور الٹا اس کو دکھ ملا ہے الٹی اس کو پریشانی کا سامنا ہوا ہے ہاتھی واپس لوٹ گیا اور ہاتھی پھر کوشش کرتا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں چونٹی کے لئے مشکل ہوگی اور وہ اس سے اپنی ہمدردی کا اظہار کر ہی نہیں پایا اپنی محبت کا اظہار چونٹی کے ساتھ کر نہیں پایا کیوں اس لیے کہ اگر اس نے چونٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے تو اسے چونٹی کے برابر آنا ہوگا جب تک وہ اپنی اس حصیت یا اس مقام کو جس میں ہے اس کو وہ ختم نہیں کرتا چونٹی کی حالت میں نہیں آتا چونٹی کی مانت نہیں بنتا وہ اس سے محبت کا اظہار کر سکتا نہیں کر سکتا اور وہ نہیں کر پایا اور یہ خدا کا خادم اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ خدا جو بسم کر دینے والی آگ ہے اس نے تجسم لیا انسان کا روپ لے لیا تا کہ انسان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کر سکے ان کی مدد کر سکے یہ وجہ ہے اور ہاتھی تو خود مخلوق ہے اس لیے وہ کر نہیں سکا اور خدا تخلیق کرنے والا ہے جس کے لیے تیسری آیت میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے اسی کے سے جو ہیں سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں دنیا کی تخلیق کو آپ دیکھیں جو کچھ دنیا میں تخلیق ہوا ہے وہ کلمے کے سبب سے ہے کلام کے سبب سے ہے اور جو کچھ اس میں بھنا ہے وہ کلمے کے سبب سے ہے اور اس لیے کہ وہ تخلیق کرنے والا ہے خالق خدا ہے ہاتھی خالق نہیں ہے اس لیے اس کا منصوبہ دورہ رہ گیا ہے وہ چیونٹی کی ماند نہیں ہو شکتا لیکن خدا کے بارے میں فلیپیوں کے خط میں بڑا زبردست لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا حالکہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اپنے آپ کو خالی کر دیا اور مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہمارے درمیان رہ کر ہر شخص کی اس نے خدمت کی ہے اگر کسی کو تپ ہے اس کے تپ سے شفا بکشی ہے اگر کسی کو کوڑ ہے اس کے کوڑ سے شفا بکشی ہے اگر کسی کو گناہوں کا مرز لگا ہوا ہے بد کرداری کی حالت میں نکل گیا ہے اس کو اس نے شفا بکشی ہے اور اگر کوئی شخص کلاب اکشی ہے وہ ہمارے درمیان مجسم ہو کر رہا ہے تجسم اس نے لیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے وہ قریب آئے اور ہر ایک اس کی خدمت میں سے پائی اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح خدا کا روپ ہے یسو مسیح کو ہم خدا کا تجسم جانتے ہیں یسو مسیح کو ہم اس طور سے جانتے ہیں کہ خدا مجسم ہوا ہے تو پھر اس بات کو سمجھ نے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے اس لیے تو آج بھی مسیح عقیدے میں ان کا یہ ایمان ہے کہ جب ہم دو ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے درمیان آم مجود ہوتا ہے ہمارا خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے اور یسو مسیح کو ہم خدا جانتے ہیں کیونکہ خدا مجسم ہوا ہے کلمہ مجسم ہوا ہے اس لیے کئی لوگوں کو بے شک یہ گلہ یا اتراز ہے کہ آپ یسو مسی کو خدا کیوں کہتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا ہی ہے جو کوڑی کو کہتا ہے کہ تو پاک صاف ہو جا اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے کوڑ ایک لا علاج مرض ہے خصوصی طور پر اس دور میں کوڑ کا کوئی علاج نہیں ہے اور کسی لا علاج مرض سے شفا خدا ہی کی ذات سے ہو سکتی ہے اس لیے یہ خدا ہے جو کہتا ہے اپنے آپ کو جا کر کہن کو دکھا پر یہ خدا ہی ہے جو کہتا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے حجشہ کر دیا ہے ہم یسو مشیق خدا اس لیے جانتے ہیں کہ مفلوج جو ہے یا جو ہے فالد جو ہے جس کو ہو جاتا ہے وہ شخص جو چل پھر نہیں سکتا مفلوج ہو گیا ہے یہ خدا ہی کی بات ہے یا خدا ہی کہہ سکتا ہے اٹھ اور اپنی چار پھئی اٹھا اور چل پھر یہ خدا ہی کی ذات ہے جو گناہ معاف کر سکتی ہے اور اس پر یہودیوں کو بھی اطراج تھا کہ یہ کون ہے یہ کیسے لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے ہم یس سمسی کو خدا جانتے ہیں اور ایمان ہے کہ وہ خدا ہے اس لیے وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور اس نے زمینی خدمت کے دران ایک دو لوگ نہیں بہت سارے لوگوں کو کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور یہ خدا ہی ہے جو زندگی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے اور یہ خدا ہی قدرت ہے کہ چار دن کا لازر جو مر گیا ہے اس کے اس کی قبر پر سے اس پتھر کو لوگ ہٹا نہیں رہے کہ اب اس میں سے بیٹ سمیل آئے گی بدبو آئے گی قاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سے کہتے ہیں پتھر کو ہٹاؤ اور قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لازر نکلا اور لازر کفن سمیت باہر آ جاتا ہے اس کے کفن کی حالت یہ ہے کہ لکھا ہے وہ بندہ ہوا ہے اس کے ہاتھ کفن جس طرح سے آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں کہ نہیں کھول دو اس کے بندے ہوئے نظر آتے ہیں اور کھولے ہوئے یا بندے ہوئے اس بات پر گوھر نہ کریں خدا کی آواز پر گوھر کریں اور جب ہمارے خدا نے آنا ہے اور جس کے بندن بندے ہوئے ہوں گے وہ بھی اٹھ جائے گا اور جنہیں کھول چھڑے نے اپنے والو آسانی پیدا کیتی ہوئے اوہ دن خورے اور یہ ڈیویا ہے کہ نہیں انہوں ہی اٹھانے اے اوہ دی کودرت نہ اٹھنے اکثر شور پڑ جاتا ہے اوہی بندن کھولے شاید بہنے ان کو کبرستان میں جانے کا موقع نہیں ملا آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا بندر کھول دو بڑے سیانے سیانے لوگ اگر اٹھن مشکل نہ ہوئے بندر نہ کھول دا رہے یتسو مسیح نے آنا ہے یتسو مسیح نے آنا ہے پل بھرچ ایک سیکنڈ سے پہلے وہ ہوا میں اگر یتسو مسیح نے قبول نہیں کی تا وہ پھر ہوتے بھی آوے گا وہ دے پھر جا گئی بندر کھولے ہو جو بھار جوان اٹھنا انہیں پھر بھی نہیں کیونکہ ایسا ممکن نہیں لازر چار دن کا مردہ اور یتسو مسیح قبر پر موجود ہیں اور کہتے ہیں لازر نکلا اور لازر کفن سمیت بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور وہ باہر آ جاتا ہے اسی حالت میں کیونکہ یہ خدا ہی ہے جس کی آواز کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا اور یہ خدا ہی ہے جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ کوئی بندش اور کوئی مشکل نظر نہیں آتی اور یہ خدا ہی ہے جو انسانوں کے درمیان بسیرہ کیے ہوئے ہے اور ایک دن یسو مسیح جو مجسم صورت میں ہمارے درمیان آئے وزٹ کرتے ہوئے نائن میں پہنچے ہیں وہاں سے ایک بیوہ کا بیٹا جوان بیٹا جو ہے اس کا جنازہ نکل رہا ہے اور یہ سمسی نے اس جنازے کو دیکھا اس بیوہ کا نوجوان بیٹا جو مر گیا ہے اس کا جنازہ نکل رہا ہے شہر سے کہا جاتا ہے کہ اس بیوہ کا جو بیٹا ہے وہ رومی سپاہی تھا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ رومی لوگ اپنے ان لوگوں کو جو ان کے سپاہی شہید ہوتے تھے یا ان کو دفنانے سے پہلے ان کو پی زر کرتے تھے اس کی لاش کو پی زر کیا جاتا تھا محفوظ کیا جاتا تھا کہ کافی دیر تک اس کو کیڑا نہ لگے اور اس کو محفوظ کرنے کے لئے پی زر کرنے کے لئے اس کی باڈی کو دامن کو چیرا جاتا اور اس میں سے ساری آنتیں جگر پیپڑے اور سارا نظام جو ہے وہ نکال دیتے تھے اور یہ جنازہ جو آ رہا ہے ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ نوجوان جو مر گیا ہے اس کے اندر اب کچھ سسٹم ہی باقی نہیں بچا ہوا وہ سارا نکال لیا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے اور اس نوجوان کو کہتے ہیں اٹھ اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے یہ خدا ہی ہے جو انسانوں کے درمیان بسیرہ کیے ہوئے ہے جو ان کے درمیان خدمت کر رہا ہے اور کہتا ہے اٹھ اور وہ نوجوان اٹھ جاتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے اور باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے وہ خدا کی قدرت کے نظام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اب پھر جو زندگی میں اس پتلے کو جس نے بنایا تھا اس نے اس میں سارا سسٹم رکھا تھا اور وہ سسٹم کی ضرورت ہے اور اس کے کہہ دینے میں ایک سیکن سے پہلے سب کچھ موجود ہو جاتا ہے اور آپ پداش کی کتاب کو پڑھیں پہلے باب کو بس جو کلام ہوا ہے روشنی ہو جا کنے سال لگے روشنی ہونچ جی ہاں جی کتنے گھنٹے لگے ایک دم سے روشنی ہو گئی اور اس نوجوان کو جلا بھی اسی طور سے ملتی ہے اٹھ اور وہ اٹھ جاتا ہے لازل کو کہا نکلا وہ کفن میں بند ہوا اسی طرح سے نکل آتا ہے اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا میں خدا اظہار کا دن ہے اور خدا کی طرف سے یہ دن وہ دن ہے جس میں خدا نے انسان سے پیار کرتے ہوئے روپ لیا اور انسانوں کے درمیان آ کر کہا آئی لاو یو میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور اس کا پیار عبدی ہے نہ ختم ہونے والا پیار ہے نہ میٹنے والا پیار ہے اس کی محبت اس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا اس کی محبت میں کوئی لالچ نہیں ہے اس کی محبت میں کوئی خود گرسی نہیں یہ اگاپ محبت ہے جو کچھ مانگتی نہیں بلکہ ہمیشہ لبریز رہتی ہے اور ہر کسی میں اپنے اثر کو جاری رکھتی ہے مسیح کی محبت اگاپ محبت یہاں جو ہم دنیا میں دنیا داری میں دنیا میں رہتے ہوئے محبت کرتے ہیں ہم محبت کے عوض کچھ مانگتے ہیں لیکن اگاپ محبت جو ہے اس میں آپ مانگ نہیں سکتے بس محبت کو بانٹتے چلے جاتے ہیں اور مسیح کی محبت اگاپ محبت ہے جو دنیا کے لیے ہے جہان کے لیے ہے ہر بنین و انسان کے لیے ہے ہر قوم کے لیے ہے ہر قبیلے کے لیے ہے ہر شخص کے لیے ہے ہر اہل زبان کے لیے ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ جو کریس منانے والے ہیں ان دنوں کریس کی تیاریوں میں ہیں نہ فک آپ کپڑے نہ کپڑے لتے دے وے چیپ ہسے رہے ہو اس سے محبت دکھانے کی کوشش کی جیے اور محبت کا جواب محبت میں دینے کی کوشش کی جیے پیار کا اظہار اپنے لبوں پر لائیں اور اس کی تمجید کرنا شروع کریں کریس میس ایک بڑا دن ہے جس میں بڑا کام ہوا ہے اور یس مسی مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا ہے اس لیے یہ دن انسانوں کے لیے بنین و انسان کے لیے بہت اہم ہے نہ فقط مسیحی قوم کے لیے بلکہ ہر شخص کے لیے یہ دن نہایت قیمتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مسیح کی لالچہ کو جانے وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے چھوٹ جائے ہر شخص اپنے گناہوں سے چھوٹ جائے اگر کرسمیس کے موقع پر بھی بلکہ کئی لوگ پورا سال شراب نہیں پیتے لیکن کرسمیس کے موقع جی خوشی ہے چنگی خوشی منان دے ہوتا نوک شراب تو جان چھڑانا ہے تشی شراب کر لیا گئے پین ڈے اور بعض دفعہ میں نہیں اب ہی تو کچھ زیادہ فاروڈ ہو گئے نی لوگ بڑی نوی نال بٹھا رہے گئے آج تو ہی کو ٹلا ہاں بات کو سمجھو اکل کے اندو اپنی اکل کو بات ہوئی ہے وہ نور بن کر آیا ہے اس نور کو اپنی زندگی میں اس روشنی کو اپنی زندگی میں لو جو بائبل کی روشنی ہے خدا کی روشنی ہے اپنے برے کاموں کو ترک کرو اور کاش ہم اس موقع پر غریب وں کا مسکین وں کا بھی خیال کریں اگر مسکینوں کا خیال نہیں کیا تو کرسمیس منانا ادورہ ہے بیمینی ہے آپ اپنے بس میں رہ کر دیکھیں کوئی آپ کا گریب بہن بائی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے لیے بھی آپ جو ہے سٹینڈ لے جس طرح آپ کا دل اپنے بچوں کے لیے دھڑک رہا ہے کاش کسی ایک بچے کے لیے آپ کا دل دھڑک کاش آپ پلین کر رہے ہیں کہ کرسمیس کے موقع پر کھانا کیسا ہونا چاہیے کی کی پکنا چاہیدہ اور وہ جو مینیو آپ بنا رہے ہیں اس میں سے ایک ڈش آف کر کے وہ کسی دوسرے کے لیے بھی رکھ دیں کسی غریب کے لیے وہ جو ہیں چھوڑ دیں کہ یہ اس کے لیے ہے پھر اس کے تجسم ہونے کے دن کو ہم بہتر اور زبردست منا سکیں گے آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جکھائیں اپنے سر کو خدا کی حضوری میں جکھاتے ہوئے بڑے دن کو حقیقی بڑا دن بنا دیں حقیقی کرسمس اپنی زندگی میں لے لیں اگر آپ نے ابھی تک گناہوں کو ترق نہیں کیا نشے بازی کو ابھی تک ترق اور نا صرف شراب بھی نشے بازی ہے اور بھی جتنے نشے ہیں وہ اگر آپ کی زندگی میں ہیں ان کو ترق کریں ان کو چھوڑیں کیونکہ آپ دل کی چرنی میں یسو پیدا ہونے والا ہے موقع دیں آپ کے دل میں آپ کے دل کی چرنی میں یسو مسیح حالیلویا پیدا ہو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں صرف نشے بازی نہیں بلکہ ہر طرح کا گناہ اپنی زندگی میں سے دور کریں ہر طرح کی بدی کو اپنی زندگی میں سے دور کریں یہ دن صلح اور سلامتی کا دن ہے یہ صلح کو قائم کرنے کا دن ہے آئیں ان دنوں ہی میں اپنے آپ کو تیار کریں کسی بھی بہن بھائی سے جو نراز گی ہے اس کو ختم کریں اور اس کے ساتھ جا کر صلح قائم کریں اور یہ اگر نہ ہوا تو آپ آپ کرم 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 کریں کریں بھی مہینی ہو جائے گا ہر طرح کی ہر طرح کی بھدی کو دور کریں معاف کریں ایک دوسرے کو معاف کریں ایک دوسرے کو خالی کریں اپنے آپ کو بھدیوں سے گناہوں سے خالیلویہ تینکیو جیزس پریز ونڈرفل چیزس پاشبانوں سے ایلڈر سہبان سے درخواست ہے سامنے آئیں خالیلویہ قوائد سے درخواست ہے ایک دوائیہ کورس اس کے دران ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں اس کے دران ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں نکالے بھدی کو اپنی زندگی میں سے خالی کریں اپنے آپ کو خودی کو اپنی زندگی میں سے نکالیں تکبر کو اپنی زندگی میں سے نکالیں گمنڈ کو اپنی زندگی میں سے نکالیں خودگرزی سے باز آ جائیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سچے دل سے پیش کریں